نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنة وجادلہم باللتی ہی احسن سورة النحل اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے تو ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو تلقین کرنا دوسروں کو درست راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے آداب اور اصول کی رعایت رکھنا ضروری ہے ایسی حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے جس سے دوسرے لوگوں پر آپ کی بات کا اثر ہو اور وہ دل سے آپ کی بات کو تسلیم کرنے دین کو اگر سمجھانا ہو تو اس حکمت کے ساتھ فطری انداز میں پیش کیجئے کہ وہ غیر فطری طور پر بوجھ محسوس نہ ہو اور لوگ بدکنے اور متنفر ہونے کے بجائے اس کو قبول کرنے میں سکون اور راحت محسوس کریں اور آپ کی نرمی شیری زبانی اور حکیمانہ طرز دعوت سے لوگ دین میں اور اچھی بات میں غیر معمولی کشش محسوس کریں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پھر رہا تھا کہ ایک آدمی کو چھیک آئی میں نے نماز ہی میں یرحمک اللہ کہہ کر چھینک کا جواب دے دیا لوگ مجھے گھرنے لگیں میں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے مجھے کیوں گھر رہے ہو تو لوگوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں خاموش ہو گیا جب نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے میرے ماباپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو میں نے ایسا بہترین تعلیم و تربیت کرنے والا نہ ان سے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا صرف یہ فرمایا دیکھو یہ نماز ہے نماز میں بات چیت کرنا مناسب نہیں نماز تو نام ہے اللہ کی پاکی اور برتری بیان کرنے کا اس کی بڑائی بیان کرنے اور قرآن پڑھنے کا سامعین کرام اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کتنی نرمی شفقت اور محربانی کے ساتھ سمجھائی اسی طرح ہمیں بھی اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسی طرح حکمت بصیرت اور شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے نمبر دو اپنی تحریر تقریر اور دعوتی گفتگوں میں ہمیشہ اس اعتدال کا احتمام رکھیں کہ سننے والوں پر امید کی کیفیت بھی تاری رہے اور خوف کی بھی نہ تو خوف پر ایسا مبالغہ آمیز زور دیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے اور اپنی اصلاح اور نجات انہیں نہ صرف مشکل بلکہ محال نظر آنے لگے اور نہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا ایسا تصور پیش کیجئے کہ وہ بلکل ہی بے باک اور غیر ذمہ دار بن جائیں اور اللہ کی بے پایا رحمت اور بخشش کا سہارہ لے کر نہ فرمانیوں پر کمر باندھ لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہترین عالم اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو لوگوں کو ایسے انداز سے اللہ کی طرف بلائیں کہ اللہ اسے مایوس نہیں کرتا اور نہ اللہ کی نافرمانی کے لئے انہیں رخصتیں دیتا ہے اور نہ اللہ کے عذاب سے انہیں بے خوف بناتا ہے نمبر تین دعوتی کوششوں میں دوام اور تسلسل پیدا ہونا چاہیے جو بھی پروگرام بنائے اسے مستقل مزاجی اور ذمہ داری کے ساتھ برابر چلاتے رہنے کی کوشش کیجئے پروگراموں کو ادھورہ چھوڑنے اور نئے نئے پروگرام بنانے کی عادت سے احتراز کرنا چاہیے تھوڑا کام کیجئے لیکن مسلسل کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جاتا رہے چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو سامعین کرام دوسروں کی رہنمائی کرنا دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات تکالیف اور آزمائشوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجئے اور صبر و استقامت دکھائیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَعَنِ الْمُنْكَرِ وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ سُورَ لُقْمَانِ اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اس راہ میں جو مسائب بھی آئیں ان کو استقلال کے ساتھ برداشت کرتے رہو سامعینی کرام اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت اور ان کو اقامت دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے تیار کرنا آپ کا اولین فرض بھی ہے اور آپ کی سرگرمیوں کا فطری میدان بھی اس میدان کو چھوڑ کر اپنی تبلیغی اور اصلاحی کوششوں کے لیے محض باہر کے میدان تلاش کرنا غیر حکیمانہ اور غیر فطری عمل بھی ہے اور یہ بہت بڑی کوتاہی اور ایک قسم کا فرار بھی ہے سامعین کرام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایوہا اللہ دین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا اے مومنو بچاؤ اپنے کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے تم میں سے ہر ایک نگران اور زمدار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی جو اس کی نگرانی میں ہوں گے حاکم نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا شوہر اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے تو تم میں سے ہر ایک نگران اور زمدار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ گچ ہوگی جو اس کی نگرانی میں دیئے گئے ہیں رواہ البخار سامعین کرام اسی طرح اپنے پڑوسیوں اور محلے والوں کی اصلاح و تعلیم کی بھی فکر کرنی چاہیے اور ان کو بھی اچھائی کی طرف بلانا اور اچھائی کی طرف فروغ دینا اپنا فریضہ سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خدبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی پھر فرمایا ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ گوجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں دین نہیں سکھاتے اور انہیں دین سے ناواقف رہنے کے عبرتناک نتائج نہیں بتاتے اور انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے اور دین کی سمجھ گوجھ پیدا نہیں کرتے اور دین سے جاہل رہنے کے عبرتناک نتائج معلوم نہیں کرتے اللہ کی قسم لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازمان دین کی تعلیم دیں ان کے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں انہیں نصیحت کریں ان کو اچھی باتیں بتائیں اور ان کو بری باتوں سے روکیں نیز لوگوں کو چاہیے کہ لازمان اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں دین کی سمجھ پیدا کریں اور ان کی نصیحتوں کو قبول کریں ورنہ میں انہیں بہت جل سزا دوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترائیں اور تقریر ختم فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہıkt موسیقی